لے آئیں سلام پیارڈ میں سر نے پولیس سے انصاف کی گوہان لگائی ہے کہتے ہیں کہ پیسہ بولتا ہے اس کا جیتا جاگتا اداہران جھانسی کے سارمہ امید دیکھنے کو ملا جہاں کے رہنے والے انیل کمار مشرا کو ان کی پتنی اور ان کے بچے آج سے لگ بھگ بائیس سال پہلے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن جب بیڑا کی لگ بھگ 28 لاکھ کی رقم ان کے کھاتے میں آئی تو انہیں اپنے بچوں سہت اپنے پتی اور پتا کی یاد آئی ہمارے ساتھ میں انیل سرمہ جی موجود ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ رہی ہے ان کی کہانی سب پدنی کے آچنا صحیح نہیں تھے اور مجھے یہ آچنا پسند نہیں تھے میں منہ کرتا تھا تو مجھے گالی گلوج کر کے وہ میرے پاس نہ رہنے کے جھوٹے علیام لگا کے یہی کہہ دیتی کہ نہیں ہم تمہارے پاس نہیں رہیں گے ہم کو تو جان بازی پڑے گی وہاں رہیں گے ہمارے ساتھ تو سب ایک سال بھی نہیں رہی سنا ہے آپ کی پتنی سے بیباد ہوا پتنی نے مقدمہ بھی لکھایا اور جیل بھی پہنچایا جیل پہنچایا مجھے مقدمہ لگا گی میرے دونوں پیر توڑ کے اور مجھے جیل میں ڈالوا دیا تھا انہوں نے مقدمہ قائم کر دیا تھا جب اسے وہ آنے نہیں جانے بیڑا میں آپ کی کتنی جمین گئی ہے بیڑا میں ایک اکڑے مین گئی کتنا موابزے ملا ہے اٹھا اس لاکھ روپا ملا تھا اٹھا اس لاکھ ملنے کے کتنے سمائے بعد آپ کا پر بار آپ سے ملنے ہیں پیسہ جیسا ہم کو ملا دسی دن بعد ان کو خبر لگ گئی وہ ترانت آگا ہمارے پاس کیا بولے پیسہ دو اور آپ ہم کو جو کچھ سمپتی اور بودو اور آپ مندر پہ رہ رہے ہیں مندر پہ رہو تھانے میں آپ نے سکایت کی ہاں سر میں نے سکایت کی تھانے میں میں نے سکایت کی لوٹ کا اف آئی آر کامن میں آن لین کیا تھا تو وہاں پہ نہ تو یہاں پہ دروگا جی آئے ہیں انکواری کے لیے اور مجھے اٹھا تھانا بولا کے اور میرا مقابل راہی نامہ لکھا دیا راہی نامہ لکھا دیا جلکہ دیا ہے کہ تنجلک کہ نہ تو میری لوٹ ہی اور نہ میں آگے کوئی کانونی کار راوائی کروں گا یہ مجھ پہ لکھوالیا ہے ہمارے پروار والی ہمیں چھن لے گئے تھے ڈیڑھ لاک اور دوسری بار میں سترہ ہزار سب مجھے مار گی پھینک دیں گے وہ ایسے خطرناگ لوگ ہیں بچے میری جس طریقے سے دیکھا گیا ہے انہین کمان سرماجی نے بتایا ہے کہ جو پروار بائیس سال پہلے انہیں گریبی کی حالت میں چھوڑ کے گیا تھا آج جب ان کے پاس پیسہ آیا تو وہی پروار پیسہ ہتھیانے کے لیے ہر طرح سے جدو جہت کرنے کا پریاس کر رہا ہے کیمرہ پرسن آمیت راوت کے ساتھ روی پریہار نیو جسٹیٹ جھانسی